آج تین دن ہو گئے ہیں میں لگتار تھانے میں جا رہی ہوں عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں پولیس کا جو کہ بنائی گئی ہے جرائم کی روک تھام کے لیے لیکن پولیس اپنا فرض بھول چکی لیکن جرائم کرنے والوں نے اپنا جرم نہیں بھولا شرم کا مقام ہے ہماری اس پولیس کے لیے جس میں موجود چند کالی بھیڑیں پورے اس محکمے کو بدنام کر رہی ہیں جس کے نام کے ساتھ پاک آتا ہے یعنی پاک پولیس اور جس کی وردی پر اس پاکستان کا جھنڈا ہے جسے دنیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتی ہے آج یہ ہماری بہن ایک مجرم کے جرم کا شکار تو ہوئی لیکن سب سے بڑی مجرم وہ پولیس بن گئی جنہوں نے اپنے فرض سے غفلت برتی اور بار بار اس کو ٹالتے رہے بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کراچی پولیس کے لیے جہاں پر سارا نامی یہ خاتون انصاف کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی محمود آباد کے تھانہ میں موجود کسی بھی پولیس آفیسر نے اس کی ایک نہ سنی ان کے ساتھ حاصل معاملہ کیا پیش آیا آپ یہ پوری ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم دی اے جی سر میرا نام سارا گول ہے میری ریکویسٹ ہے ڈی اے جی سر آپ سے کہ پلیس 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 مجھے انصاف چاہیے آج تین دن ہو گئے ہیں میں لگتار تھانے میں جا رہی ہوں یہ صبح ہفتے ہفتے کی صبح چھبیس تاریک کی بات ہے ساڑھے نو بجے کی میں اپنے کام پر جاری تھی سر میری بہنوئی نے پیچھے سے آ کر مجھ پہ اٹیک کیا ہے میری آپ آنکھ دیکھ سکتے ہیں میرا مو دیکھ سکتے ہیں میرے ناک کی ہٹی نیمج ہے لیکن میری کوئی نہیں سن رہا ہم تین دن سے لگتار تھانے جاری ہوں اس نے مجھے راستے میں کھڑا کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ کمیز کا ہاں تک پھٹی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مجھے کتنا مارا ہے یہ میرے نیل ہے میرے پورا جسم ڈائمیج ہو آبا ہے پورا جسم میرا ڈائمیج ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میں جب بھی محمود آباد حال میں جاتی ہوں وہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ اتھینڈک نہیں ہے میں آج اپنا ایکسرہ لے کر گئی ہوں ناک کا میرے ناک کی ہٹی ڈائمیج ہوئی ہے لیکن وہ لوگ وہ بھی نہیں مان رہے ہیں باقی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے کہ مجھے انصاف چاہیے آپ نے یہ پوری ویڈیو ملاحظہ کی آپ سے ایک گزارش ہے کہ خدا رہا اس ویڈیو کو شیئر کریں انصاف کے لیے اس بہن کے حق کے لیے ہمارا آج سے کچھ ہو نہ ہو لیکن اس کو اگر انصاف مل گیا تو کئی بہنیں بچ جائیں گی ایسے درندوں کے ہاتھوں جو کہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں اور ہوا کی بیٹی تو ہمیشہ سے ہی اس ملک میں پستی آئی ہے شرم کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی جو کہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں اور کئی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں الہ پاک ملک پاکستان کی تمام بہنوں کی حفاظت کریں اور سب کو راہِ ہدایت بھی نصیب کریں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیلے گن بھی پریس کر دیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھی گا اللہ حافظ السلام علیکم